موسیقی جیسے ہی زریاب نے اپنے ملازموں سے کہہ کر فیضان کی کمرے کا دروازہ توڑا تو میسیز آفتاب زہدی، تحریم، زریاب اور ثانیہ بھاگتے ہوئے اندر آئے تو اگلا منظر دیکھ کر ان کے راؤنے کھڑے ہو گئے فیضان زمین پر تڑپ رہا تھا اور وہ خون میں لت پت تھا فیضان کا چہرہ بہت چانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا کسی عورت نے کہا جلدی سے فیضان کو اٹھاؤ ایک شور پر پا ہو گیا زریاب نے نوکروں کے ذریعے فیضان کو اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں ڈالا اور ہسپیٹل کے لیے نکل پڑا تب ہی سب نے کہا کہ لڑکی کو دیکھو لڑکی کا کیا حال ہے ہجاب بے ہوش تھی ہجاب کے چہرے کے اوپر جیسے پانی کے چھینٹے مارے ہجاب کو ہوش آ گیا میسیز آفتاب زیدینی کہا یہ تم نے کیا کیا تم نے میرے بیٹے کا کیا حال کیا ہے ہجاب ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اس نے کہا میں نے نہیں کیا وہ سامنے دیکھیں کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے خون خوار کالے رنگ کا کتہ آیا فیضان کچھ پر حملہ کر رہا تھا تو اس کتے نے ایزان کی اوپر حملہ کر دیا میسیز آفتاب زیدینی کہا تم پاگل ہو گئی ہو لگتا ہے تمہارے دماغ پر کوئی اثر ہو چکا ہے کون سی کھڑکی کیسا شیشہ نہ تو کوئی کھڑکی ٹوٹی ہے نہ ہی کوئی شیشہ جو کچھ بھی کیا ہے تم نے ہی کیا ہے سانیہ اور تحلیم نے کہا ابھی یہ سب کیا ہوا ہمیں بتاؤ کیسے ہوا سب ہجاب کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی وہ بس ڈری ہوئی سہمی نظروں کے ساتھ میسیز آفتاب زیدینی کو دیکھ رہی تھی میسیز آفتاب زیدینی نے سانیہ سے کہا اپنی اس بہن کو جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے نکال دو میرے گھر سے اس کو کوہو اسی لباس میں واپس اپنی ماں کے گھر چلی جائے ورنہ میں اس کو پولیس کے حوالے گر دوں گی جس پر سانیہ نے کہا آپ ہی جلدی سے اٹھو یہاں سے ہجاب نے اس کو اشارہ کیا رکو ہجاب باتروم میں گئی اس نے کپڑے بد لے سارے زیورات سارے لباس وہی پر رکھ کر سانیہ سے کہنے لے گی چلو مجھے امی کے گھر لے چلو جس پر سانیہ نے کہا یہاں سے کچھ نہیں لے کر جاؤ گی تو تب ہی ہجاب نے کہا نہیں میں اس گھر سے صرف اور صرف اپنی بدنصیبی لے کر جا رہی ہوں بسیز آفتاب زیدینی نے کچھ بھی نہیں کہا اور غصے سے مو بسوڑ کر دوسری طرف کر لیا کس منحوس کھڑی میں میں نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا منحوس قدم لے کر میرے گھر میں آئی اور میرے بیٹے کا حشر نشر کر دیا اس نے اور اب خود یہاں سے جا رہی ہے اس کو لے جاؤ ورنہ میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گی سانیہ ہجاب کو رکشے میں لے کر جیسے ہی گھر پہنجی تو سباحت مہمانوں کے بستر سیکھ کر رہی تھی تب ہی دروازے پر بیل ہوئی جس نے بھی دروازہ جا کر کھولا صرف ایک آواز آئی سانیہ اور ہجاب آئی ہیں سباحت کے اوپر تو جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا سباحت نے سب کچھ وہیں پھینکا اور بھاگتی لیائی کیا ہوا سب خیر تو ہے نا جس پر سانیہ نے کہا اب بھی کمرے میں آ کر میری بات سنیں جیسے وہ لوگ کمرے میں گئے تو سانیہ نے کہا یہ گل کھلایا ہے آپ کی بیٹی نے اس نے فیزان کا چہرہ زخمی کر دیا ہے وہ پہچان کے بھی قابل نہیں رہا اس کے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا اور اس کو اب ہسپیٹر لے کر گئے ہیں بٹھائیں اس کو یہاں پر اگر تم شادی سے خوش نہیں تھی تو تم انکار کر دیتی کسی کی زنگی برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں پوچتا پتہ نہیں اب تحریم کے ساتھ کیا ہوگا سباحت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تب ہی سباحت نے اپنی ماں سے کہا امی یہ دیکھئے فیزان نے میرا چہرہ جگہ جگہ سے جلا دیا ہے وہ میرے موں پر تکیہ رکھ کر مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے اس نے میرا سانس روکنا چاہا مجھے بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا سانس تھم چکا ہے میری ٹانگوں میں اسے جان نکل رہی تھی تب ہی کھڑکی ٹوٹی اور شیشے ٹوٹتے ساتھ ہی ایک کالے رنگ کا کتہ اندر آیا اور اس نے فیزان کے اوپر حملہ کر دیا تب ہی سانیہ نے کہا اگر تم اتنی ہی سچی تھی تو تم نے یہ بات میسیس آفتاب سہدی کے سامنے کیوں نہیں کی تب ہی ہجاب نے کہا وہ میری کوئی بات سننے کے لئے تیار ہی نہیں تھی وہ تو صرف مجھے گھری کھوٹی سنا رہی تھی سانیہ نے کہا بٹھا کر رکھیں ابھی سوغات کو اپنے پاس ہی ہماری تو زنگی برباد کر دی ہے اس نے تب ہی سانیہ نے جیسے ہجاب کی طرف غصے سے دیکھا تو سباہت نے کہا ہجاب چپچا بیٹھی رو ہو یہاں پر شکر ہے میری بیٹی کی جان بچ گئی سانیہ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی اس نے تمہاری بہن کا کیا حال کیا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ انہوں نے اس پاگر لڑکے کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے لیا میری پھول سی بیٹی کو وہ اتنے زخم دیتا رہا قسمت اچھی تھی جو تم بچ گئی جو سانیہ چلی جو اپنی دھر میں تمہیں یہاں پر ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی جیسے سانیہ بہے نکلی ایک دب سے سانیہ کی چیخنے کی آوازیں آنے لکھیں سب ہی خاندان کے لوگ اس سے پوچھ رہے تھے آخر کیا ہوا ہے اس پر سانیہ چیخ کر بول رہی تھی سباہت آئی اور آ کر سانیہ سے یہ کہنے لگی سانیہ کیا بتویزی ہے یہ کیسے طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا تو ابھی میں کیا کروں ان لوگوں کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے ہم لوگوں کی سر پر مصیبت ٹوٹی ہوئی اور ان لوگوں کو شوک چڑھاوا ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ سب کچھ کیا ہوئے آپ خود ہی بتا دیں جو بتانا ہے میں اپنی گھر جا رہی ہوں سباہت ہجاب کے کمرے میں گئی تو ہجاب کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیسرہ کرو لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی دیکھ لیا تم نے جس بہن کی پیچھے تم نے قربانی دی اس نے تمہارا پلٹ کر حال تک نہیں پوچھا تم پریشان مت ہو میں تمہیں ابھی دوائی دیتی ہوں تم سکون سے سوچاؤ ہجاب سیمی ہوئی تھی وہ ابھی تک بھی اس حملے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اگلے دن سارے مہمان چلے گئے دو دن کے بعد مسیز آفتاب سے دی لے ہجاب کو طلاق کا نوٹس پھیج دیا اور اس طرح سے ہجاب کو فیضان سے طلاق بھی ہو گئی تحریم کا فون آیا تو سباہت نے کہا تحریم کیسی ہو تم جس پر تحریم نے کہا امی میں ٹھیک ہوں لیکن میں بہت زیادہ دکھی ہوں ہجاب کی وجہ سے میری سسران میں ٹکے کی بھی عزت نہیں رہی تب ہی جیسے ہجاب کو پتا چلا کہ تحریم کا فون ہے ہجاب نے اپنی ماں سے کہا میری تحریم سے بات کروائیں جیسے ہجاب نے فون لیا ہجاب تحریم سے کہنے لگی اپنی دکھی بہن کا حال پوچھنے نہیں آوگی میرے ساتھ کیا کچھ ہو گیا تم نے تو پوچھا تک نہیں جس پر تحریم نے کہا دیکھو بی بی تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو جائے گا مجھے تمہارا اپنی شکل کبھی بھی من دکھانا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ تم یہاں پر کر کے گئی ہو اس کے بعد مجھے ہر رس پانے سننے پڑتے ہیں اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھر آباد رہے تو زندگی میں بھول جاؤ کہ میں تمہاری بہن تھی اما سے جیسے کیسے میں مل لیا کروں گی بہتر یہی ہوگا کہ تم بھول جاؤ کہ تمہاری کوئی چھوٹی بہن بھی تھی یہ کہہ کر تحریم نے فون بند کر دیا لیکن سباہت نے ساری باتیں سن لی سباہت نے ہجاب کی طرف دیکھا ہجاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی اما میرا کیا قصور ہے میں نے تو تحریم کے لیے سب کچھ کیا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا جانی دشمن ہوگا اما آپ کو پتا ہے اس نے اپنی بیوی کو خود قدل کیا تھا اس نے اپنی ایک مگدر کو بھی جان سے مارا رہا تھا اور اب وہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں جانتی کالے گتے کے روپ میں وہ کون تھا جس نے میری جان بچا لی سباہت نے کہا بس ہجاب بہت ہوا میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہجاب ہے مجھے ان مطلب پرست لڑکیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا جنہوں نے تمہارے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے میرا بھی ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں میرے لیے سانیا اور تحریم مر چکی ہے نہیں اماں پیسے مت کریں وہ مجھ سے ملے نہ ملے لیکن آپ کی تو بیٹیے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا پہلے ہی تمہاری زندگی میں بہت کچھ ہو چکا ہے ان مطلب پرست لڑکیوں کی وجہ سے اب میں اور کچھ نہیں ہونے دوں گی تب ہی سباہت نے اپنی ایک دوست کو فون کیا سباہت کی دوست فیصلہ بات میں رہتی تھی سباہت نے جیسے ہمیرہ کو فون کیا ہمیرہ نے فون اٹھا لیا سباہت نے اسے ساری بات بتائی اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی ہمیرہ نے کہا تم اکیلی نہیں ہو میں ہوں تمہارے ساتھ میرا پرانا گھر خالی پڑا ہے تو ماں بیٹی صبح ہی میرے پاس آجاؤ جس پر سباہت نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کل آ جائیں گی اور کل ہی ہم لوگوں کا سامان بھی آ جائے گا ہمیرہ نے کہا بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم آرام سے آجاؤ تب ہی سباہت نے فون بند کرتے ساتھ ہجاب سے کہا ہجاب اپنی ضرورت کا سامان پیک کر لو باقی سارا سامان ٹرک میں آ جائے گا کل ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے اور سنو میری بات ہمارے یہاں سے جانے کی کسی کو بھی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس بات کو ذہن میں رکھنا کسی کو بھی کانو کان پتا نہ چلے کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں جن لوگوں نے تمہارے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے میرے ان کے ساتھ کوئی طلب نہیں وہ ترستی رہے ساری زندگی کہ ان کی ماں اور بہن کہاں چلی گئی ہیں ہجاب نے کہا جی ام بھی ٹھیک ہے ہجاب بہت اداستی ہجاب کمرے میں آئی تو یہ بات کو چیک چیک کر بلانے لگی ابات دیکھو میرا حال میرا حال کیا سے کیا ہو گیا ہے میں نے تمہاری بات نہیں مانی تمہیں بھی گوا دیا تم بھی چلے گے مجھ سے دور اب دیکھو میرا حال کیا ہو گیا ہے ایک بار میرے پاس آجاؤ تم کدھر ہو لیکن کوئی آواز نہیں سنائی بھی بلاکہ ہجاب اور سباحت فیصلہ بات چلی گئی وہاں پر ہمیرہ نے ان کا استقبال کیا ان لوگوں نے کھانا کھایا تو ہمیرہ نے وہ لوگوں کی جانے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکا تھا جیسے ہی ہمیرہ نے کہا آو میں تم لوگوں کو گھر دکھاؤں جیسے وہ لوگ اس گھر میں آئے تو سارا سامان سٹ تھا سباحت نے ہمیرہ سے کہا تم نے میرے لئے اتنا کچھ کیا ہے جس پر ہمیرہ نے کہا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے تم میری دوستی نہیں میری بہن بھی ہو بلکل بھی ان چیزوں کو احسان بس سمجھو یہ تمہارا گھر ہے ساری زندگی یہاں پر ہو ہجاب میری بیٹی ہے دونوں ماں بیٹی ہیں چپ چاپ اس گھر میں رہنے لگیں ہجاب نے سباحت سے کہا امہ میں دوبارہ سے جوب سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں میں ہوسٹل چلی جایا کروں گی اور ہر ویکنڈ پر آپ کے پاس آجایا کروں گی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں زندگی میں نارمل ہونا چاہتی ہوں جس پر سباحت نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے ہوسٹل جانے گی یہی پر کسی سکول میں نکری کر لو ہم لوگ ہیں ہی کتنے زیادہ اور کتنے کا ہمارے اخراجات ہیں پہلے تو وہ مطلب پرست نڑکیے تھی جن کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دور کیا ہجاب نے کہا ٹھیک ہے امی ہجاب نے ایک چھوٹے سے سکول میں نکری شروع کر دی جس سکول میں ہجاب وائس پرنسپل تھی وہاں سے بار بار ہجاب کو کالز آ رہی تھی لیکن ہجاب نے ابھی تک ان کو کوئی رسپونس نہیں دیا تھا ایک شام کی بات ہے دروازے پر دستک ہوئی تو سبہت نے ہجاب سے کہا جاؤ بیٹی ذرا دیکھ کرو باہر کون ہے جیسے ہجاب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے سفید داڑی والے نورانی چہرے والے کہنے لگے میرا نام شاہ جی ہے اور میں آپ کے پاس ایک مدد کے لیے آیا ہوں میری مدد کیجئے ہجاب نے کہا ہاں جی کیسی مدد چاہیے آپ کو آپ لوگ مجھے اپنے گھر کام پر رکھ لیں میں کھانا بہت اچھا بناتا ہوں گھر کے کام کاج بھی کرتا ہوں پودوں کو پانی بھی بڑے اچھے سے دیتا ہوں میں آپ لوگوں کے باقی بھی کام کر دیا کروں گا تب ہی سبہت آگئی اور پوچھنے لگے ہجاب کون ہے امی یہ دیکھیں یہ ایک بزرگ ہیں اپنا نام شاہ جی بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انہیں اپنے پاس کام پر رکھ لیں تب ہی سبہت نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے ماف کیجئے گا ہم لوگوں کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو کام پر رکھ سکے ہم آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے جس پر مزرگ نے کہا بی بی مجھے تنخواہ نہیں چاہیے مجھے تو صرف دو وقت کی روٹی چاہیے سبہت نے کہا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں جن پر شاہ جی کہنے لگے یہ سامنے گلی میں ایک دکان ہے اس کے اوپر ایک جبارے پر رہتا ہوں بہت اچھا دکان والا ہے مجھے روٹی بھی دے دیا کرتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بینا محنت اس سے روٹی لے کر کھاتا رہوں یہاں سے گزر رہا تھا تو دل نے کہا اس گھر پر دستک دو تمہاری مدد ہو جائے گی میری مدد کیجئے مجھے اس طرح سے نا امید مت کریے مجھے صرف دو وقت کی روٹی چاہیے میں آپ کے گھر کا کام کر لیا کروں گا جس پر سباہت نے کہا آپ بزرگ ہیں میں آپ کیا کہ انکار بھی نہیں کر سکتی اگر ہمارے ذریعے آپ کی کوئی مدد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ کام پر آ جائیے گا شاہ جی نے کہا بہت شکریہ بیگم صاحبہ آپ نے میری مدد کی میں انشاءاللہ کل سے کام پر آ جاؤں گا ویڈ کر شاہ جی چلے گئے سباہت اور ہجاب اندر آگئی سباہت کرسی پر میٹنے لگی تو سر پکڑ لیا مجھے وہ سے چکر آ رہے ہیں ہجاب نے فوراں سے سباہت کو بٹھایا اور کہنے نے کہا امی کیا ہوا مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی چلیں آئی میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس دے کر جاتی ہوں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس دوائی پڑی ہے میں بھی لے لیتی ہوں تھوڑا سا بی پی ہائی ہوا ہوگا ابھی ایسے کیسے چلے گا آپ دیکھ رہی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں تم میرے ساتھ ہونا طبیعہ جاب نے کہا امی آپ سانیہ اور تحریم کو بتا دیجئے ہم کہاں ہیں میرے سے بے شک ہونا آپ تو ملنے آپ کی اولاد ہیں وہ کس اولاد کی بات کرتی ہو اس اولاد کی بات کرتی ہو جس نے مجھے صرف دکھ دیئے ہیں اس اولاد کی بات کرتی ہو جو اتنی خودگرز ہے جنہ نے اپنی خوشیوں کے لیے اپنی سگی بہن کو چھوڑ دیا جس نے ان کے لیے اتنی قربانییں دی نام بھی مت لو میرے سامنے ان کا ورنہ میرا دل بہت سکت رکھے گا ہجاب نے کہا امی مجھے معاف کر دیجئے آئیدہ میں لوگوں کا نام بھی نہیں لوں گی ہجاب اور سباحت چپ چپ اپنی زنگی گزار رہی تھی کل سے شاہ جی بھی آگے شاہ جی کھانا اور چائے بہت اچھی بناتے تھے ہجاب سکول سے واپس آئی تو شاہ جی چائے لے کر آگے ہجاب نے چائے پی تو کہنے لگی آپ کے ہاتھ کا جواب نہیں بہت اچھی چائے بناتے ہیں جب ہجاب گھر پر نہیں ہوتی تھی تو شاہ جی گھر کے کام کاج کرتے تھے پودوں کو پانی دیتے تھے سودہ سلف لے کر آتے تھے کافی زیادہ مدد ہونے لگی تھی سباحت کی سباحت بیمار رہنے لگی تو شاہ جی آگر زمین پر بیٹھ کے اور کہنے لگے بی بی جی آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی جس پر سباحت نے کہا آپ نیچے من پیٹھیں اوپر بیٹھ جائیں جس پر شاہ جی نے کہا نہیں مالک اور نوکر کا ایک فرق ہوتا ہے اور میں اس فرق کو اچھی طرح سے جانتا ہوں شاہ جی آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں اور آپ ہیں بھی بہت اچھے انسان مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے گھر کام پر رکھ لیا ہے آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو ہمیں بتا دیا کریں جتنی ہماری ہمت ہوگی ہم آپ کی مدد کریں گے شاہ جی نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے جو دو وقت کا کھانا ملتا ہے میرے لیے یہی سب کچھ ہے اور یقین مانے آپ لوگوں سے مل کر آپ لوگ مجھے اپنے لگے ہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے شاہ جی نے سباحت سے یہ کہا تو سباحت کی آنکھوں میں آنسو آگئے جس پر شاہ جی نے کہا میبی جی زندگی کے کچھ ایسے تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں جن کو انسان چاہ کر بھی فراوش نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا خیال رکھیں آپ ہی اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چاہتی سباحت نے کہا شاہ جی کیا بتاؤں آپ کو زندگی کے بوجھ اٹھا اٹھا کر اب میرے کندے تھک چکے ہیں میں اب بارام سے سونا چاہتی ہوں میں آپ کو ایک بات دوں اگر میں اس دنیا میں نہ رہی تو میری ہجاب کا بہت خیال رکھئے گا جس پر شاہ جی نے کہا میں اپنی آخری سانس تک ہجاب کا خیال رکھوں گا لیکن آپ ایسی باتیں مت کریں یہ مایوسی والی باتیں ہیں مایوسی گناہ ہوتا ہے اتنے میں ہجاب بھی آگئی جب ہجاب آئی تو اس نے اپنی ماں کا اترا ہوا چیرہ دیکھا ابھی آپ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کیوں میری بات نہیں مانتی جس پر سباحت نے کہا میں ملکل ٹھیک ہوں تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں بیمار ہوں دیکھو اچھی بھلی تو ہوں بس بیٹا ویسے ہی حالات کی ماری ہوں تو یہ حال ہو گیا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد ہجاب فرنش ہوئی تو شاہ جی کھانا لے کر آگئے کھانا کھاتے کھاتے ہجاب نے سباہ سے کہا ابھی مجھے پچھلے سکول سے بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں لیکن ابھی تک میں نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی سباہ نے کہا کچھ دن ٹھہر جاؤ کچھ دن کے بعد جو تمہیں مناسب لگا وہ کر لینا اور حمد سے زنگی گزارنا میں رہو نہ رہو تب بھی تمہیں ٹوٹنا نہیں ہے اللہ نہ کرے ابھی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی مجھے یہ باتیں ملکل بھی اچھی نہیں لگتی اگر آپ نے ایسی بات کی تو میں خفا ہو جاؤں گی نہیں بیٹا تم تو میرا سب کچھ ہو اگر تم خفا ہوگی تو میں کیسے بچوں گی پھر وہی بات آپ کو میری قسم آئندہ ایسی باتیں مت کریے گا سباہت نے ہجاب کو اپنی سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چھومنے لگ گئی اگلی صبح جب ہجاب سکول چلی گئی تو شاہ جی آگئے تو سباہت نے شاہ جی سے کہا یہ سودہ سلف لیتی آئیے گا اور یہ بجلی اور گیس کا بل ہے یہ بھی جمع کروا دیجئے گا تب ہی شاہ جی نے کہا جی بیگم صاحبہ گھر کا تھوڑا سا کام کرلوں آپ اک ناشتہ کروا دوں تو پھر میں لے آتا ہوں جس پر سباہت نے کہا ٹھیک ہے آر سباہت کی طبیعت بہت سخت خراب تھی لیکن سباہت نے یہ بات ہجاب کو نہیں بتائی تھی جیسے ہی ہجاب سکول سے واپس آئی گھر کا دروازہ بند تھا ہجاب نے دو سے تین دفعہ دروازہ کھٹ کٹ آیا لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا تب ہجاب نے سباہت کے نمبر پر فون کیا یہ کیا ابھی فون بھی نہیں اٹھا رہی وہ تو اس ٹائم کبھی بھی نہیں سوئی لگتا ہے نماز پڑھ رہی ہوگی بار بار کالز کی لیکن سباہت نے فون نہیں اٹھایا اتنے بھی شاہ جی بھی آ گئے ہجاب کو باہر کھڑا دیکھ کر کہنے لگے کیا ہوا ہجاب ابھی ہجاب نے کہا شاہ جی دیکھیں نا ابھی فون ہی نہیں اٹھا رہی اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے آپ کب اسے باہر ہے گھر سے ہجاب مجھے تو تھوڑی دیر ہوئی ہے گھر سے باہر نکھنے ہیں تقریباً دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں میگم صاحبہ کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی شاہد سو گئی ہوگی رکھوں میں دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولتا ہوں نہیں شاہ جی آپ بزرگ ہیں آپ کیسے دیوار پھلانگیں گے تب ہی شاہ جی نے کہا پریشانی کی بات نہیں میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں شاہ جی تو کسی جوان لڑکے کتنا دیوار پر چڑے اور جا کر دروازہ کھولا جیسے ہجاب اندر آئی ابی کو آوازیں دینے لگے کمرے میں گئی تو سباہت اپنے بستر پر پیست سوئی ہوئی تھی ہجاب نے کمرے کی لائٹ جلائی اور کہنے لگی امی یہ کونسر ٹائم ہے سونے کا آپ نے اس ٹائم سو گئی ہے اٹھے نا تیری بات سنے جیسے ہجاب نے اپنی ماں کے ماتے پر ہاتھ لگایا ہجاب کا ماتہ یک تھڈا تھا پورا جسم تھڈا ہو گیا تھا ہجاب نے ماں کو ہلانا شروع کر دی اب بھی کیا آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہیں آپ اس کے ہاتھ پر ملنے لگتی لیکن ہجاب نے آنکھیں نہیں کھولی تب ہی شاہ جی کو چیخ چیخ کر بلانے لگی شاہ جی آ کر دیکھیں نا اب بھی جاگ نہیں رہی انہیں کیا ہو گیا ہے جیسے ہی شاہ جی آئے شاہ جی نے سباہت کو دیکھا اس کی نمس چیک کی تو وہ کہنے لگے جیسے یہ لفظ ہجاب نے سنا ہجاب چیخیں مانے لگی نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تب ہی شاہ جی نے جا کر محلے کی خواتین کو بلائیا ہمیرہ بھی آگئی وہ لوگوں نے سہر میں دریے بچھائیں چار پائی پر ہجاب سباہت کو باہر نکالا اس کی چہرے کے اوپر سفید چادر دی تو ہجاب بھاگتی ہوئے میری امی کا چہرہ کیوں ڈھک رہے ہیں یعنی کچھ بھی نہیں ہوا میری امی بلکل ٹھیک ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی شادی سے ہجاب کی حالت دیکھی نہیں چاہ رہی تھی تحریم اور سانیہ نے بہت کوشش کی ہجاب اور سباہت کو ڈھونڈنے کی لیکن نہ تو انہیں سباہت ملی اور نہ ہی ہجاب ہجاب کی آخری امید بھی ختم ہو گئی اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی ماں بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی ہجاب موسٹل واپس گئی اور وہاں پر جا کر دوبارہ جوائننگ دے دی ہجاب کی طبیعت بہت سے خراب رہتی تھی وہ پڑھاتی پڑھاتی گر جاتی تھی اس کی توجہ بھی پڑھائی کی طرف صحیح سے نہیں تھی وہ بچوں کو ٹھیک سے پڑھا نہیں رہی تھی تو ایک دفعہ پرنسپل نے ہجاب کو بنایا اور کہنے لگی دیکھیں بس ہجاب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کچھ دن کے لئے چھٹی لے لیں آپ بہت قابل ٹیچر ہیں ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے آپ کچھ دن آرام کریں کچھ دن آرام کرنے کے بعد آپ کا ذہنی طرح کچھ ٹھیک ہوگا آپ دوبارہ جوپ پر آ جائیے گا جس پر ہجاب نے کہا جی میم آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مجھے کچھ دن کی چھٹی لے لینے چاہیے تب ہی پرزیپن نے کہا بلا چھجک کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجئے گا مجھے بلکل بھی پڑھایا مجھ سمجھئے گا ہجاب نے کہا بہت شکریہ میس آپ کا میں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ جائنگ دے دوں گی جس پر پرزیپن نے کہا بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ ارام سے جائیے ہجاب اپنے کمرے میں آئی تو ہمیرا کا فون آیا بیٹا اگر ہو سکی تو آج شام کو گھر آ جانا تمہاری گھر میں ختم قرآن پاک ہے تمہاری امی کے نام کا تب ہی ہجاب نے کہا آنٹی میں آ رہی ہوں جس پر ہمیرا نے کہا میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہوں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی آ جاؤں گی اثر کے قریب ہجاب گھر پہنچی تو وہاں پر ختم قرآن پاک تھا ختم قرآن پاک کے بعد سب چلے گئے ہجاب کے پاس صرف شاہ جی تھے شاہ جی آ کر زمین پر بیٹھ گئے تو ہجاب نے کہا دیچے مت پیٹھیں اوپر بیٹھ چائیں جس پر شاہ جی نے کہا نہیں نوکر اور مالکہ فرق رہنا چاہیے ہجاب بیمی آپ چاہے پی لیں ہجاب نے کہا بس دھوڑی سی چاہیے شاہ جی چاہے بنانے چلے گئے ابھی وہ کمرے میں آئے تو ہجاب اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی دوسرے کمرے میں ہمیرا قرآن پاک پڑی تھی ہجاب ابھی سوئی ہوئی تھی ایک دم سے ہجاب کو محسوس ہوا جیسے اس کو کوئی جکڑ رہا ہے ہجاب کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کیا ہے ایک دم سے ہجاب کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے بازو کی اوپر کچھ لپٹتا جا رہا ہے جیسے ہجاب کی آنکھلی تو اس کے بازو کی اوپر ایک کالے رنگ کا سام تھا ہجاب سے نہ تو بولا جا رہا تھا اور نہ ہی ہیلا جا رہا تھا ہجاب کو بلکل گمسم دیکھ کر ہمیرا بھاگتی بھی کمرے میں آئے کہ ہجاب اتنی دیر سے بولی کیوں نہیں اس نے لائٹ جلائی تو ہجاب کی بازو کی اوپر کالے رنگ کا سام تھا جیسے ہمیرا نے شور بجائے شاہ جلدی سے ہجاب کی بازو پر سام ہے تو سام بڑے طریقے کے ساتھ ہجاب کی بازو سے نیچے اترا بیٹ سے نیچے اترا اور غائب ہو گیا ہجاب بہت بکھلا سی گئی انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا کہیں سام نہیں تھا سام غائب ہو چکا تھا شاہ جی نگاہ ہو سکتا ہے پچھلی طرف سے آیا ہو وہاں پر کافی زیادہ جھاڑیے اور درخت ہیں کمرے کا چپا چپا چھان مارا لیکن کہیں سام نہیں تھا ہمیرا نے سباز ہجاب سے کہا میرے پاس میرے گھر آجاؤ یہاں پر اکیلی مت رہو جس پر ہجاب نے کہا نہیں آنٹی میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر اممہ کی یادیں ہیں مجھے یہی پر رہنا ہے ایک ہفتے کے بعد میں ہوسٹل واپس چلی جاؤں گی میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر میرے پاس ہی رہے یہاں پر شاجی رہے گے اس گھر کی صفائی سترائی کریں گے جیسے سیٹی گوئی بھی ہے کہ سب ویسے ہی رہے گا میں آپ کو معقول کرایا دیتی رہو گی جس پر ہمیرہ نے کہا ایک لہوے میں تم نے مجھے پرایا کر دیا کہ میں تم سے کرایا لوں گی تب ہی حجاب نے کہا آنٹی زنگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور ان اصولوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے براہ میرمانی مجھے اس چیز سے مت رکھئے گا جس پر ہمیرہ چھپ ہو گئی آج بادل بنے ہوئے تھے تب ہی حجاب نے شاجی سے یہ کہا چھت پر کچھ کپڑے دھو کر ڈالے ہیں وہ اتار کر لے آئیے جیسے ہی شاجی اوپر گئے تو ہجاب کچھن میں چائے بنانے کے لئے آئی ہجاب کچھن میں آئی تو ہجاب نے جیسے ہی سٹوہ وان کیا اس کو ماچس نہیں مل رہی تھی وہ ادھر ادھر ماچس کو ڈھونڈ رہی تھی یہ بھی بھول گئی کہ کب سے اس نے گیس کھلا چھوڑا ہوا ہے جیسے ہی ماچس ملی ہجاب نے چلائی تو پورے کچھن میں آگ پھیل گئی ہجاب نے چیخنا شروع کر دیا شاجی کچھن میں آگ لگئی ہے مجھے بچائیے جیسے ہی شاجی نے دیکھا کہ ہجاب آگ میں گھری ہوئی ہے وہ بھرتی کے ساتھ چھت سے بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور آگ میں کود گئے جیسے کیسے کر کہ انہوں نے ہجاب کو تو کچھن سے باہر نکال دیا لیکن خود آگ میں ہی رہ گئے ہجاب چیخ رہی تھی شاجی کو کوئی بچائے کچھن میں آگ لگ گئی ہے لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا وہ چیخ رہی تھی ہجاب کے پر دھوئے کا بہت زیادہ اثر ہوا تھا پھر جو کچھ ہجاب کی جسروں نے دیکھا وہ ناقابل ہی یقین تھا شاجی نے ایک کبوتر کا روپ لے لیا وہی کبوتر جو ہجاب کا تھا جس کے پاؤں میں سبز رنگ کا چھلہ تھا دیکھتے دیکھتے وہ کبوتر ایک کالے رنگ کا خون پر کتہ بنا جس نے ہجاب کو فیزان سے بچایا تھا پھر دیکھتے دیکھتے وہ کتہ کالے رنگ کا سامپ بنا وہی سامپ جو ہجاب کے بازو پر آ کر لپنا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سامپ شاجی کے روپ میں آیا ہجاب اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور شاجی کے روپ کے بعد وہ عباد بن گیا وہی عباد جو ہجاب کے سامنے آتا تھا ہجاب ابھی یہ سب کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ ہجاب کی آنکھیں دھدرانے لگ گئی جیسی وہ چکرا کر زمین پر گری عباد بھاگتا وہاں باہر آیا اور اس نے آ کر ہجاب کو باہوں میں لے لیا ہجاب جلدی سے آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا ہوں میں نے تو تمہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑا محروب بدل بدل کر تمہارے ساتھ ہی تھا تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن تمہارے سامنے بھی نہیں آوں گا میں نے ہر قدم پر تمہیں سنبھالا ہے تمہاری مدد کی ہے ہجاب آنکھیں کھولو لیکن بہت دیر ہو چکی تھی ہجاب کی سانس رک چکی تھی ہجاب اس فانی دنیا سے کوچ کر چکی تھی ہجاب بھر گئی تھی عباد بہت رویا عباد کی آنسو ہجاب کے چہرے پر تھے ایسے لگ رہا تھا گلاب کے پھول کے اوپر شبنب کے کترے ہیں جس جگہ پر ہجاب کی کبر بنی گورگن کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی اس لڑکی کو دفنایا گیا اگلے دن اس لڑکی کی کبر کی اوپر ایک کجور کا درخت تھا ہم لوگ نہیں جانتے وہ کجور کا درخت کہاں سے آیا اور کیسے بن گیا یہ وہی کجور کا درخت تھا جو عباد تھا اسی کجور کے درخت پر عباد رہتا تھا بھرکے بھی عباد نے ہجاب کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ تھی ہجاب کی دکھ بھری داستان اس لڑکی آج کی لاسٹ اپیسوڑ تھی وجیہ سہر کے نوول کجور کے درخت کی مجھے تو یہ نوول بہت زیادہ پسند آیا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجائے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو نوول آپ لوگوں کے لئے میں آنے ایر کروں گی وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا جن لوگوں نے ہورر اردو سینٹر کو وزیٹ کیا ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ہورر اردو سینٹر کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور میرے چینل کی ویڈیوز کو شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور نوول میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا تینکیو فر واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بان موسیقی موسیقی